امکیم تنازعہ مقصد تار اس پر آمادہ نہیں ہوئے آئیے ہم امیان خان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امکیم کے خلاف ان کے الزامات کا مقصد کیا ہے امیان آپ نے کہا ہے کہ الطاف حسین کبھی بھی پاکستان سے مخلص نہیں رہے اور وہ یہاں پر جنہ پر بنانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اتنا بڑا الزام بغیر کسی ثبوت کے دیکھیں اس کی ایک دو وجوہات ہیں جو میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے میں دلی میں تھا اور وہاں ہندوستان ٹائمز ایک کانکلیو کروائی تھی کانفرنس تو انٹرنیشنل تھی جس میں بڑی پرسنیلٹیز تھی ہنری کسنجر ہنس پلکس جان میجر اس کے اندر میں اور الطاف حسین دو پاکستانی تھے ادھر انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کا بننا برے صغیر کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہوا تو اس کا مطلب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ یہ پاکستان کے بننے کے اندر ہی نہیں بلیو کرتا کہ بننا ظلم ہوا برے صغیر پہ آپ اس کو ثابت کیسے کرو گا یا آپ کی باقی ماننے یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہوگا اس کی جو کسیٹ تھی وہ حامد میر کے کیپٹل ٹاک کے پروگرام کے پر چلی تھی یہ ان کا یہ جو سینٹنس تھا وہاں اخباروں میں بھی آیا تھا ہندوستان ٹائمز میں تھا دوسری چیز سارے ہندوستان دلی کے اندر الطاف حسین کے پوسٹر لگے ہوئے تھے وہ شاید اس لی ہوں گے کہ وہ مہاجروں کا ایک پاپولر لیڈر ہے اور وہاں کے مسلمان بھی اس کی خاطر سڑک پہ آگے ہوں گے پوسٹر لگانے کے لیے ہندوستان ٹائمز کے رپورٹرز نے کہا کہ رو نے یہ پوسٹرز لگائے ہیں ہندوستان ٹائمز کے رپورٹرز نے یہ کہا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے پاپولر ہیں الطاف حسین اور میں یا بھی جامعہ مسجد دے تھا کوئی کسی کو وہاں پوسٹرز لگے ہوئے کوئی جانتا نہیں تھا تو یہ دو ایک یہ انسیڈنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح ہے دوسری بات کہ ایک پارٹی کا سربراہ جو رولنگ پارٹی ہے سندھ کے اندر رولنگ پارٹی ہے سینٹر میں رولنگ پارٹی ہے پندرہ سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے انٹیریر منسٹری بھی ان کی ہے گورنمنٹ بھی ان کی ہے اسٹیبلشمنٹ جو وہ کہتے ہیں جنرل مشرف اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ایل آئے ہیں پاکستان کیوں نہیں آتے یہ سوال پوچھنے والا ہے کہ اگر آپ پاکستان بھی نہیں آنا پارٹی بھی آپ نے ہیڈ کرنی ہے رہنا بھی باہر ہے آپ کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے کیا کسی انسان کو حق نہیں کہ پاکستان سے باہر ہے کہ پاکستان کو چلائے یہ کبھی ہوا ہے دنیا میں پاٹی گہٹ کی بات کر رہا ہوں پاٹی بھی stein نہیں آرہ ہے کیوں ان کے خلابی کیسز ہیں نہیں لیکن الطاف حسین تو پاور میں ہے بنظیر تو پاور میں نہیں ہے نواز شریف تو پاور میں نہیں ہے الطاف حسین تو پاور میں ہے جب آپ پاور میں ہو کے نہیں آتے ملک میں آپ کا پھر پاکستان سے کیا انٹرسٹ ہے آپ نے کہا کہ الطاف حسین پر آپ پوری تیاری سے ہاتھ ڈالیں گے کیا اس سے مراد کیا ہے آپ کے تیاری کا مطلب یہ کہ جب آپ لیگل پروسیڈنگز کرتے ہیں تو آپ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس مٹیریل ہوتا ہے وہ لیگل ٹیم کو دیتے ہیں جو پھر جائزہ لیتی ہے اس مٹیریل کا کہ کیا وہ کوٹ آف لاک اندر سٹینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا تو جب تک ہم میں اس عدالت میں تب جاؤں گا جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کیس وارٹر پروف ہے اس کا مطلب یہ آپ عدالت میں نہیں جا رہے ہیں ابھی تو لیگل ٹیم سے مل رہا ہوں لندن میں جا کے ابھی تو لیگل ٹیم سے مل رہا ہوں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ پہلے لے کے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں نصیر اللہ بابر نے بھی آپ کی مدد کی ہے نصیر اللہ بابر صاحب کو میں نے پروچ کیا میں نے انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے پاس ثبوت ہیں وہ ہمیں دے ان سے بھی میں نے مدد لیا اور لوگوں سے بھی لیا اور وہ میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں کا محول ایسا ہے آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ایمکی ایم کی ریپوٹیشن ہے لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ان کو ٹارگٹ کل نہ کر دیا جائے تو میں اس لیے ان لوگوں کے نام کامل نہ ہوں لیکن امران آپ نے یہ کہا کہ ایسی بیواؤں نے بھی آپ سے رابطہ قائم کیا جن کے شہر قتل ہوئے اور وہ مقدمات لڑ رہی ہیں اگر وہ مقدمات لڑ رہی ہیں تو کیسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایمکی ایم بلکل ان کو مقدمات لڑنے کی اجازت دی رہی ہے اور کسی پر وہ دباؤ اپریشن نہیں ڈالتی مقدمہ نہیں لڑ رہی ہیں چھپی ہوئی ہیں کئی ہائیڈنگ میں ہیں بڑے ڈار ڈار کے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اب ہم یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عوامی تاریخ کے سر براہ رسول بچ پلیجر نے بھی کہا کہ وہ عدالت کو شوات فرام کریں گے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت کو جا کے دیں گے ثبوت گیانہ سال سے آپ سیاست میں تھے یک دب ایمکی ایم کے خلاف یہ ثبوتوں والا مسئلہ کیسے آ گیا دیکھیں میں نے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری جو پارٹی کراچی میں ہیں اس ان لوگوں کی جان خطرے میں ہوگی تو میں پہلے پروسیڈنگ ضرور شروع کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں جب سے پولٹکس میں آؤں میں آپوزوشن میں رہا ہوں تو میں نے جب ایم کیو ایم پاور میں پہلے بھی تھی تو میں ضرور جو ان کے حربیں استعمال کرتے تھے خوف کے اوپر سیاست کرتے تھے میں ضرور اپنی واضح اس کے خلاف بلند کرتا آپ کو پتا ہے میں نے جو بھی پاور میں رہا ہے سب کو اپوز کیا تھا ان کے خلاف میں اس لیے نہیں بولا کہ مجھے میری پارٹی کی جو میری سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کے میری پارٹی کی لیڈرشپ تھی سب خوف زدہ تھی کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور میں نے بات نہیں کرنی تھی اگر بارہ میں کو میرے لوگوں کو میرے لڑکوں کو جو طریق انصاف کو گولیاں نہ لگتی میں پھر بھی چھپ کر بیٹھا رہا تھا لیکن جب ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگیں یہ یاد رکھیں کہ آج تک تحریک انصاف کے کسی کارکن نے اینٹ تک نہیں اٹھائی بندوق تو دور کی بات ہے تو جب ہمارے لڑکوں کو گولیاں لگیں آپ باقی پارٹیز کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ این پی بھی بندوقیں اٹھاتی ہے اور فلانی جماعت بھی اٹھاتی ہے ہماری پارٹی کے پر تو یہ الزام نہیں لگ سکتا جب ان کو گولیاں لگیں اس دن میں اگر ایک پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں میری ذمہ دار یہ ہے کہ میں اپنے ورکرز کے سٹینڈ لوں ان کے ساتھ اور اب میں اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نہ بھی کچھ کرتے ہوئے بھی گولیاں کھا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر لڑے ہیں پوری تک اس قدر کیا صورتحال ہے اس کا جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہاں پہ سندھ کی اور کراچی کی وہ انڈر تیٹ نہیں ہے بلکل ہے دھمکیاں مل رہی ہیں بلکل دھمکیاں مل رہی ہیں گھر سے بچارے لوگ ان کے گبرائے ہوئے ہیں فیملیاں گبرائی ہوئے ہیں ان کی کہ آپ خدا کے واسطے پولٹیکس بنائیں ایک ہمارے بڑا سینئر پارٹی کا ممبر ہے جس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر پولٹیکس سے پیٹھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی میرے ہوتے ہوئے میری فیملی کا اتنا پریشر ہے کہ آپ پولٹیکس بنائیں ان ادھر ورڈز کہ شریف لوگوں کے اوپر یہ آپ گزر رہی ہے یہ خوف ہے اس کو کہتے ہیں دہشتگردی جب آپ خوف کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اس کو دہشتگردی کہتے ہیں اور میں اس لیے میرا کلیم الطاف کے اوپر یہ ہے کہ الطاف دہشتگردی کی سیاست کر رہا ہے الطاف نے دہشتگردی کے اوپر پارٹی فارم کی ہوئی ہے اس کو فیشنس پارٹی کہتے ہیں بہت پاپولر پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ سیٹے ان کے پاس ہیں کراچی کے اندر کراچی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہٹلر کی جو ناٹسی پارٹی تھی وہ سب سے پاپلر پارٹی تھی جیمنی میں لیکن ان کی ٹیکٹکس کیا تھی کوئی ان کو ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا جرنلسٹ کو وہ مار دیتے تھے میڈیا میں لوگوں کو وہ مار دیتے تھے قتلے عام وہ کرتے تھے خوف کے اوپر وہ پاپولٹکس کرتے تھے وہ سویپ کرتے تھے الیکشنز ایک ایسے لیڈر پر انظام تراشی کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کا یہ کہنا ہے کہ قائد تحریک علطاف حسین کی ذات پر حملہ قائد عظم محمد لجنہ کی نظریہ پر حملہ اور پاکستان کی تہین ہے اور متضعہ کے قائد علطاف حسین کی ہاتھ میں قائد عظم کی نظریہ کا پرچم ہے ان کی جماعت کیا سکتی ہے یہ ان کو جو لیڈر مانتے ہیں ان کا اپنا ویو ہے میرا اپنا ویو ہے میرا ویو تو وہ ہے جو ساری پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں سب جانتی ہیں جنرل مشرف خود جانتا ہے کہ علطاف حسین کی جو پاسٹ ریکارڈ ہے جو انہوں نے دہشت کے اوپر سیاست کی ہے ان کے اوپر چالیس قتل کے کیسز ہیں یہ سارے ریکارڈڈ ہیں یہ ہماری ایجنسیز جانتی ہیں یہ ہماری فوج جانتی ہے یہ جنرل مشرف جانتا ہے یہ پاکستان کی پولیس جانتی ہے یہ ہماری گرمنٹ جانتی ہے یہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں